دو ایسے مقدمات ہیں جو میں چاہوں گا کہ یہاں سامنے رکھوں اور ڈاکٹر مسادق ملک سے بھی اور شاہ خواہر صاحب سے بھی اس کا جواب لیں جد جرشد ملک اللہ ان کی مقصر فرمائے انہوں نے جو فیصلہ کیا تھا نواز شریف کا کیس میں اس کے بعد ان کی کچھ آڈیو ٹیپس آگئیں اور آڈیو ٹیپس آنے سے پہلے کچھ لوگوں نے ان کو ان کی ایک پرانی تیس سال پرانی ویڈیو پر بلیک میل بھی کیا تھا ایک پرانی کہانی ہے میں دوارہ نہیں سناوں گا لیکن ان کی جو ٹیپس آئیں اور ویڈیوز بھی آئیں ان کی بات میں اس کے بعد وہ تو اپنے عہدے سے ہٹ گئے لیکن وہ جو سزا تھی وہ برقرار رہی ایک سابق وزیراعظم ہوئے نواز شریف جس کارشد ملک والا واقعہ اب یہ دوسرا واقعہ جج دلاور والا آگیا جس کی اوپر آج سپریم کورٹ دول لیا اصول تو یہ ہے کہ وہ دونوں کیسز کوئی بینچ بیٹھے اور سنے اور دیکھے کہ کیا انصاف پورا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا جیسے آج انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ بادیوں نظر میں انصاف کو منحولے خاطر نہیں رکھا گیا تو ڈاکر مصدق ملک صاحب آپ کیا چاہیں گے کہ دونوں کیسز کو دیکھیں دوبارہ سپریم کورٹ یا نہ دیکھیں میں تو ملک صاحب یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی سیاست بے حال ہو چکی ہے اس ملک کی صحافت بے حال ہو چکی ہے اور اس ملک کی عدالت بے حال ہو چکی ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ وقت ہے سستانے کا یعنی ایک قوائٹنس آف مائنڈ چاہیے اپلیکیشن آف مائنڈ بھی چاہیے اور قوائٹنس آف مائنڈ بھی چاہیے اور یہ جو اہیرہ پھیرے گالی تقرار ہے تھوڑی دیر کے لیے اس کو تھوڑا ٹھنڈا کرنا ہوگا اگر ملک کو آگے بڑھانا آئے تو دیکھیں اس ملک کی اندر اگر آپ عدالتی فیصلوں کو دیکھیں تو آپ کیا جگر کو پیٹیں سر کے بال کھینچے کیا کریں ابھی آپ نے نواز شریف صاحب کا ذکر کیا ان کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ ہمیشہ سے کے لیے ڈسکوالیفائی ہونے کا ذکر کیا ابھی آپ نے یہ نہیں بتایا کہ مریم کو ان کے وکیل کے ایک فونٹ ڈاؤنلوڈ کرنے کے اوپر نو سال کی سزا بھی سنائی گئی ہے اور آپ پیچھے چلے جائیں آپ بے شک بھٹو صاحب کا مقدمہ پڑھ لیں آپ اس سے فیصلہ پڑھ لیں آپ اس سے پہلے مولوی تمیز الدین والا کیس پڑھ لیں آپ کیا کیا پڑھیں گے آپ کیا کیا پڑھیں گے تو رکی جائیں تو میرے خیال میں یہ تقرار بلا وجہ کی ہے اب آپ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کے پاس جائیں تو اب میں اس فیصلے کا حوالہ دوں گا جس میں impossible کر دیا گیا ویڈیو کو ایڈمٹ کرنا یعنی وہ کیا فیصلہ تھا آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے ویڈیو جنہوں نے ویڈیو دیئے وہ بھی وہاں موجود ہیں آپ کے سامنے پورا ملک میں دھما چوکڑی مچی ہوئی ہے اور آپ نے impossible کر دیا یعنی آپ نے یہ کہا کہ اگر جس کی ویڈیو بنی ہے آپ نے اس سے لکھی ہوئی اجازت یہ میں تھوڑا ایگزیجریٹ کر رہا ہوں معافی چاہتا ہوں لیکن فیصلہ یہی ہے کہ جب تک وہ خود اجازت نہیں دیتا آپ نے اس کی ویڈیو بنائی وہ ایڈمٹ نہیں ہوگی تو پھر کیا ایڈمٹ ہوگا تو آج آپ کس عدالت کے پاس کس فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے کس جورسپروڈنس میں کیا چیز چاہتے ہیں تو خاموشی تھوڑی تھوڑی مطانت اور یہ جو تھوڑا ہے ان دوThank то شاہر چاہتے ہیں شاہ خاور صاحب سے چاہوں گا کہ شاہر چاہیے ہیں وہ اس کے لئے ویڈیو آئے دیمتے ہیں اگر آپ کو ایکسپرٹ میں سے بہتر ایمنی لنکھا لیکن پہلے آپ کے ساتھ سنت جاتے ہیں سپریم پورڈ کے چیف دسٹس ساکیب نے کس امی صاحب کیاتے ہیں اسی بات کی وجودہ کے لئے نواز شریف اندر کرنا ہے مطانئی بھی ہیں اور حکومت کی اندر کی حکومت اور کس اگرات کے لئے وہ لگے ہوئے تھے اور آج کی امران کو بجانے پر لگے ہوئے تھے عمران خان کے لئے چیف جسس آف پاکستان اپنی کیریئر کو دعو پر لگا رہا ہے پون نہیں جانتا کہ اس کو لانے والا جنرل باجوہ تھا اس کو لانے والا جنرل فیض تھا ساکر بن ساہر ریکارڈ میں ہے یہ کہتے ہوئے کہ ان لوگوں کا فیصلہ ہے وہ لوگ کون تھے کون تھے جنرل باجوہ اور جنرل فیض شاہ خبر صاحب دونوں کیسز کے اوپر میرے خیال میں آپ سے تگڑی رائے اس کو کوئی نہیں دے گا عمران خان کے معاملے میں جج دلاور نے جلد بازی کی میری رائی ہے دو دن سن کے بھی فیصلہ دے سکتا تھا آپ کیا کہتے ہیں درست میں یہاں پہ حوالہ دوں گا آرٹیکل ایک سو پچھتر اور سب آرٹیکل دو کا وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی ملکی عدالت وشمول ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ وہی اختیار سماد جو ہے وہ اس کو ایسیوم کرے گی اور قانون نے اس کی اجازت دی ہے یہ جو آپ ابھی فرما رہے ہیں کہ جس دلاور ملک جو جو ہے ایڈیشنل سیشن جج دلاور جو ہے ان کا فیصلہ یا پھر وہ ارشد ملک کا فیصلہ جو ہے وہ دونوں فیصلے ابھی بھی اپیلٹ جیوریسٹکشن میں ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر تجویز ہیں ابھی وہ سپریم کورٹ میں نہیں ہیں ان کا فیصلہ وہاں پہ ہونا ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ انہی کی ججمنٹ جو تھی وہ مریم نواز صاحبہ اور کیپٹن سفتر کے مطلق جو تھی پہلے باری باری ایک رائے دے میں آپ کو اگزارش کرتا ہوں جج ہمائیوں دلاور نے عمران خان کے کیس میں جلد بازی کی کیا دو دن فرما دی رہا ہے میرے حساب سے بالکل جلد بازی کی ان کو بالکل وہ جو ڈیو پروسس ہے ان کو دینا چاہیے تھا ڈیو پروسس نہیں بلکل دینا چاہیے تھا دو دفعہ ایمان بیک کیا ہائی کورٹ نے وہ اگر اگر ایر ریلیمنٹ اگر شہادت صفائی بھی لانا چاہتے تھے لانے دیتے منٹینیبیلیٹی کے اوپر ان کو بحث کا پورا موقع دے دیتے اور یہ فیصلہ پندرہ دن ایک ماہ کے بعد کر دیتے کوئی آسمان نہیں گئے پڑھنا لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ تمام جو شورٹ کمنگز ہیں وہ اس وقت ہائی کورٹ کے سامنے ہیں ہائی کورٹ نے اس کو دیکھنا ہے کہ کیا ان کو ڈیو پروسس دیا گیا سپریم کورٹ نے میخل ہائی کورٹ کے لیے پریشر کریٹ کر دی ہائی کورٹ میں میاں نواز شریف صاحب کے بھی جو اپیلیں ہیں وہ بھی زیر تجویز ہیں وہ سپریم کورٹ کے سامنے نہیں ہیں ہمایوں دلاور صاحب کا فیصلہ بھی جو ہے وہ ہائی کورٹ کے سامنے زیر تجویز ہے آج جو پیٹیشن سپریم کورٹ میں لگی ہوئی تھی اس میں وہ فیصلہ نہیں تھا وہ متفرق درخواستیں جو تھی جو اسلامباد ہائی کورٹ نے ڈیسائیڈ کی ہوئی تھی ان کو چیلنج کیا گیا تھا سپریم کورٹ اور وہ اس فقت تھا جبکہ ہمایوں دلاور صاحب یہ فیصلہ سادر نہیں کیا ہوا تھا انہوں نے تو لہٰذا اب جب فیصلہ سادر ہو گیا ہونا یہ چاہیے کہ وہ ہائی کورٹ پر چھوڑ دیا جائے یا عمران خان صاحب کے وقلاہ پر چھوڑ دیا جائے کہ وہ تمام چیزیں ہائی کورٹ کے سامنے رکھیں اور ہائی کورٹ میرا خیال ہے کہ اس ججمنٹ کو سٹی سائیڈ بھی کر سکتی ہے اس پوائنٹ کے اوپر بھی تو آپ کے خیال میں سپریم کورٹ کو آج ان سی ایم ایس کو نہیں لینا چاہیے تھا میرا خیال ہے کہ ان کو ایسے ریمارکس نہیں دینا چاہیے تھے جس طرح کے اس کی وجہ یہ ہے ریمارکس نے ایک سیچویشن کریئٹ کر دیا نا ہائی کورٹ کے لیے بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو فیصلے جو آتے ہیں جو 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 مسئلہ آئے گا وہ کب آئے گا اس کی جو رسڈکشن جو ہیں وہ بالکل ڈیفائنڈ ہے آرٹیکل ون ایٹی فائیوز ڈی اپیلٹ یورسڈکشن اپیل یورسڈکشن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہائی کورٹ جتنی بھی ہیں ان کی جتنی بھی ججمنٹس ہیں ڈکریز ہیں فیصلے ہیں سزائیں ہیں ان کے خلاف اپیل جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کی جائے گی اس میں بھی دو کلاسیفیکشنز ہیں ایک میٹر آف رائٹ اپیل ہے دوسرے میں لیو ٹو اپیل ہے اور اگر ہائی کورٹ کے کسی بھی فیصلے میں جس میں سزا دی گئی ہو یا بری کیا گیا ہو اس میں فرق ہے کہ کس صورت میں ڈیریکٹ اپیل آئے گی یا لیو ٹو اپیل آئے گی اب میں یہ کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اور ہائی کورٹ یہ دونوں الادلیاں ہیں ابھی ڈاکٹ صاحبہ جو فرما رہے ہی تھی نا کہ اپنی جو جونئر کورٹ ہے اس کو ڈیریکشن نہیں دی جا سکتی ہائی کورٹ کبھی بھی جونئر کورٹ نہیں ہے ہائی کورٹ بھی سپریئر جوڈیشری ہے سپریم کورٹ بھی سپریئر جوڈیشری ہے صرف فرق یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے جتنے فیصلے ہیں ان کو یا آپ لیو ٹو اپیل کے طور پر چیلنج کر سکتے ہیں سپریم کورٹ میں اور سپریم کورٹ اس وقت دیکھے گی اس کو کہ یہ جو فیصلہ ہے ہائی کورٹ نہیں کیا ہے جس نے کسی جیجمنٹ کو جو ہے وہ اپ ہولڈ کیا ہے یا سیٹ ایسائیڈ کیا ہے وہ ٹھیک تھا یا نہیں تھا ایک میٹر جو پننگ ہے کومنٹ کریں نواز شریف کے کیس کے اوپر کیونکہ نواز شریف نے ابھی بھی واپس آنا ہے اور واپس آ کے ان کو اس عدالتی عمل سے گزرنا ہے دوبارہ ہو سکتا پکڑے جائیں پھر ان کی اپیل لگے پھر بیل ہو جائے لیکن کیس جائے گا ہائی کورٹ کے سامنے ان کے کیس کی کیا پوزیشن ہے جج جرشد ملک کی ویڈیو سب کے سامنے ہے اب مریم مالا فیصلہ بھی آ چکا ہے دیکھیں اس کے کا کنڈکٹ تھا جو کہ پریزائیڈنگ آفسر تھے اشرت ملک دنیا میں نہیں ہے وہ ضرور دیکھا جائے گا اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں سپریم کورٹ آ پاکستان میں ایک باعث کے اوپر یا جانبداری کا جو ایک میٹر تھا وہ محترمہ بنظیر وٹو اور آسم زرداری صاحب کا جو ایس جی ایس کو ٹیکنا کیس تھا جس میں کہ ہائی کورٹ اس وقت جو ہے وہ دو ججز پر مجتمع احتساب عدالت ہوتی تھی وہاں بھی ان کی ٹیپس سامنے آئی تھی آپ کو یاد ہے کہ وہ اور ان کو اور ان کو سزائیں ہو گئی تھی مہترمہ بنظیر وٹو صاحبہ کو بھی اور آسم زرداری صاحب کو بھی لیکن وہ جو ٹیپس اور وہ سارے جو شارٹ کمنگز تھی اس اس پروسس میں وہ سپریم کورٹ آ پاکستان کی اپیل میں سامنے آئی تھی اور سپریم کورٹ آ پاکستان نے اس کو کنسیڈر کرتے ہوئے اور وہ جو ٹیپس تھی ان کو بھی سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ سیٹ ایسائیڈ کر کے دوبارہ ٹرائل کے لیے احتساب عدالت میں کیس پھیج دیا تھا ایس جی ایس کو ایک نا بڑا فیمس کیس ہے میں یہ کہتا ہوں اس میں شہباز صاحب جسٹس کیوں کو کال کر رہے تھا کہ سپریم کورٹ اس صورت میں انٹروین کر سکتی ہے بالکل کہ یہ جو اپیلیں ہیں چاہے وہ میانواز شریف صاحب کی ہیں یا عمران خان صاحب کی ہیں ان کے متعلق جو بھی فیصلہ ہائی کورٹ کرے گی کوئی بھی جو متاثرہ فریق ہے وہ سپریم کورٹ سے تب رجوع کرے گا سپریم کورٹ کی جو ہے وہ جوریسڈکشن جو ہے وہ ایکسائز کر سکتی ہے